بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتوڈ کہتے ہیں یہ میٹیلیک ان نیچر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں الیکٹرولیٹک سلوشن میں ہم نے ان کو ڈک کیا ہوتا ہے جو الیکٹرولیٹک سلوشن ہوتا ہے وہ آئینس پہ کنسسٹ کرتے ہیں کہتن time and anines ہمیشہ ہمارے پاس anines جو ہے وہ move کریں گے toward the anode and catein move کرتے ہیں towards the cathode ٹھیک ہے cateins are positively charged and anines are negatively charged ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو positively charged anines ہوتے ہیں وہ جب cathode پہ آتے ہیں تو وہاں پہ یہ کیا کر لیتے ہیں gain of electrons کر لیتے ہیں گین اوف الیکٹرون کس طرح یہ جو الیکٹرون ہوگا یہ اپنے الیکٹرون لاؤس کرے گا وہ لاؤسٹ الیکٹرون کون حاصل کر لے گا جو کیٹائنز اس الیکٹرولیٹک سلوشن میں موجود ہوتے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ریڈکشن ہمیشہ کیٹائنز پہ ہوگی اور اس کو یاد کرنے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں ریڈ کیٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں سیمیلرلی انائنز جو ہے ان کے پاس زیادہ الیکٹرونز ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو الیکٹریک سرکٹ کریئٹ ہو جاتا ہے تو یہ انائن موف کرتے ہیں ٹور دے انائنز کی طرف یہ اپنے الیکٹرون جو ہے وہ لاؤس کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ انائنز پہ ہمیشہ اوکسیڈیشن ریاکشن ہوگا اور یوں ان کو ہم کیا کہتے ہیں الیکٹرونز کہتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ الیکٹرولیٹک سلوشن کنٹینز آئنز they are produced by the spontaneous dissociation of these dissolved electrolytes so the positive ions which is known as a cation move toward the cathode similarly the negative ions which is connected the negative ions are moved towards the anode which is positively charged اب ہم نے ابھی کہا کہ ہمارے پاس دو قسم کی ریاکشن ہوتے ہیں anode پہ کونسی ریاکشن ہوں گے oxidation reaction cathode پہ ہمارے پاس reduction reaction ہوگا anode کیا کرے گا کہ let's suppose آئین تھا وہ ہمارے پاس کیا کر لیتے ہیں anode کی طرف آتے ہیں تو anode کی طرف یہ دو الیکٹرونز کو loss کر لیں گے ہمارے پاس x2 produce ہو جائے گا اس کی oxidation ہو گئی minus سے یہ zero state میں آ گیا اس کا oxidation number increase کر گیا تو جب بھی کسی metal کا oxidation number increase ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں oxidation process کہتے ہیں cathode پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو positive ketines آتے ہیں وہ electrons gain کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس metal جو اس پہ deposit ہو جاتا ہے اس process کو ہم کیا کہتے ہیں gain of electron کہتے ہیں ہمارے پاس plus two سے zero state میں اس کی oxidation state آ گئی تو ہمارے پاس reduction ہو گئی اس process کو ہم reduction کہتے ہیں net reaction کیا ہوگا یہ دو الیکٹرونز ان دو الیکٹرونز کے ساتھ cancel out ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس x2 plus m جو ہے produce ہوتے ہیں 2 x9 and 2 cations n1 cations ایک دوسرے کے ساتھ reaction کر لیتے ہیں اچھا تو جو metals کیا کر لیتے ہیں وہ in the above reaction the two electrons are gain by the metals یہاں پہ ہمارے پاس دو electrons اس نے gain کر لیے تو اس کی deposition ہو جائے گی اس electrodes پہ that is cathode ہم نے electrolytic cells پڑے تھے galvanic cells پڑے تھے تو اس میں ہمارے پاس کیا تھا کہ جس پہ electrons کی gaining ہوگی یا جس پہ electron زیادہ available ہوں گے تو positively charge ions move کریں گے اس terminal کی طرف اور وہ electron gain کریں گے تو اس پہ deposition of that metals ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ electron loss کریں گے تو electron loss کرنی کی وجہ سے ہمارے پاس oxidation process ہوگا اور اس کا mass decrease ہوتا جائے گا ٹھیک ہے جتنے number of electron gain کریں گے اتنی ہی number of electron ہمارے پاس یہ loss بھی کریں گے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے electrode potential what is an electrode potential electrode potential is the tendency of a metal to get oxidized or reduced when placed in a solution of its own salt یا in a solution of its electrolytic solution so ہمارے پاس کسی بھی metal کی وہ behavior جس کے through وہ کیا کرتے ہیں یا تو oxidized ہوں گے یا پھر وہ reduced ہوں گے تو اس phenomena کو ہم کیا کہتے ہیں electrode potential کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس دو قسم کی tendencies ہم پڑتے ہیں let's suppose ایک metal تھا اس کو ہم نے کیا کیا the metal atom may dissolve as a positive iron کبھی کبھی ہمارے پاس جو metal electrodes ہوتا ہے وہ in the form of positive iron dissolve ہو جاتے ہیں اپنا electrolytic solution میں مطلب کہ اس نے electron loss کر لیا جب electron loss کر لیا تو یہ ہمارے پاس iron کی form میں آگئے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں oxidation process کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے اور یہ کہا پہ ہوتا ہے anode پہ ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پاس کچھ metals ایسے iron ہوتے ہیں کہ وہ electron gain کر لیتے ہیں کسی electrode کی اوپر so وہ deposit ہو جاتے ہیں in the form of solid mass کی form میں so ہمارے پاس کیا produce ہوں گے a solid component will be produced by the ions ٹھیک ہے ہم gain of electron کو کیا کہتے ہیں reduction کہتے ہیں اور یہ والا process ہمارے پاس کیا ہوگا یہ process جو ہے ہمارے پاس کے thot پہ ہوگا اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ان electrodes کو dip کیا ہوتا ہے ان کے electrolytic solution میں ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ let's suppose یہ ہمارے پاس ایک electrode تھا that is zinc اس کو ہم نے ان کے electrolyte میں dissolve کیا electrolyte میں کونسا انہی کی electrolyte میں کوئی zinc sulfate ہم نے لیا تو zinc sulfate میں ہمارے پاس zinc iron بھی ہوتے ہیں sulfate iron بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اب دیکھیں اس solution کے اندر ہمارے پاس کیا موجود تھی zinc iron موجود تھی وہ zinc iron negatively charge zinc rod کی قریب آ جاتے کیونکہ ان کو electrons یہاں پہ مل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا electrode potential create ہوگا that is ہمارے پاس electrode potential یہاں پہ create ہوگا اس کو ہم کیا کہتے ہیں potential difference کہتے ہیں کہ آپ کے پاس positive اور negative ions کی درمیان میں جو forces of attraction یا electromotive force create ہوتا ہے جس کو ہم electrode potential کہتے ہیں اور اسی کی through ہمارے پاس اس کو ہم نے dip کیا تھا اس کے electrolytic solution میں تو positive اور negative ions کی درمیان میں آپ کے پاس کیا produce ہوا positive اور negative ions کی درمیان میں potential difference create ہوا یہ potential difference ہمارے پاس equilibrium state میں ہوتے ہیں اور اس کو ہم electrode potential کہتے ہیں اور یہ half cell کا electrode potential ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھیں کہ ہم کبھی بھی single cell کا electrode potential find نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اس میں تو بس آپ کے پاس equilibrium state میں ہوگا ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ as a کو explain کرنے کی لیے ہم galvanic cell کی production کر لیتے یا galvanic cell کو construct کر لیتے ہے اس میں ہمارے پاس galvanic cell میں کیا ہوگا کہ ایک reference electrode ہم لیں گے ہمارے پاس جو reference electrode ہوتا ہے standard hydrogen electrode ہوتا ہے standard hydrogen electrode کی جو voltage ہوتی ہے یا electrode potential کی ہے کہ کسی بھی دوسرے electrode کا کیا وہ ہمارے پاس as a cathode کر رہے یا as a anode act کر رہے اس کی electrode potential کی value ہمارے پاس کیا آئے گی اور اس کی لیے ہم کیا کر لیتے ہیں کہ ایک cell میں جس metal کی electrode potential فائٹ کرنا چاہتے وہ رکھ لیتے ہیں اور دوسرے میں ہم کیا کر لیتے ہے standard hydrogen electrode کے ساتھ connect کر لیتے ہے اور ہم اس کو volt meter کے ساتھ connect کرتے ہے جب electricity پاس نہیں ہوتی تب volt meter پر value ہمارے پاس zero آئے گی لیکن ہم جیسی ہی circuit کو on کر لیتے ہیں سو آپ کے پاس moment of electrons ہوں گے وہ electrons کی moment یا تو hydrogen electrode کی طرف ہوگی یا پھر اس دوسرے electrodes کی طرف ہوگی اور اس طریقے سے ہمارے پاس جو volt meter ہے اس پہ reading calculate کر لیں گے اور اس طریقے سے ہم کسی بھی cell electrode potential find کر سکتے ہیں اگر ہم کسی cell electrode standard condition پہ find کرنا چاہتے ہے اس کو ہم standard electrode potential کہتے ہیں اور اس کو ہم ای نوٹ سے ریپریزنٹ کرتے standard condition ہمارے پاس کیا ہے کہ یا تو ہم نے electrolytic cell بنایا ہے پہ پہ ہمارے پاس ون ایٹموسفیرک ہو اور جس solution electrolytic solution میں ہم نے اس کو dip کیا ہو وہ one molar ہو جس کو ہم standard electrode potential کہتے ہیں ہم کیا کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کر لیتے ہی نوٹ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اسی کو ہم کیا کر لیتے ہے کہ اگر ایک cell کا connection electrode potential standard ہم find کرنا چاہتے ہے تو اس کا دوسرا ہافزل ہمارے پاس کیا ہوگا وہ standard hydrogen electrode ہوگا جس کو ہم شی بھی کہتے ہیں اور اس کو connect کیا ہوگا through والٹ میٹر ہمارے پاس یہاں پہ جو zinc metal کو یا zinc روڈ کو ہم نے dip کیا تھا zinc sulfide کی solution میں تو یہاں پہ zinc ions جو ہے وہ move کرتے تور zinc electrodes یہاں پہ negative and positive کے درمیان میں electrode potential create ہو جاتا ہے یا potential difference create ہو جاتا ہے یہ اس کو ہم کیا کہتے ہے electrical double layer کہتے ہے کہ آپ کے پاس positive and negative charge کے درمیان میں potential difference create ہو گیا ہے اب ہم بات کر لیتے ہے کہ cell reaction and cell voltage کی cell reaction and cell voltage ہم دونوں electrodes کی پہلے find کرتے ہے اور پھر اس کے through ہم electrode potential کی value find کرتے ہے let's suppose ہمارے پاس chemical reaction ہے hydrogen copper کے ساتھ react کرتے copper iron کے ساتھ so hydrogen iron and copper produce ہوتے ہیں ٹھیک ہے so ہم کیا کر لیتے cell voltage کو with the help of voltmeter find کرتے ہے اور two half cells کی potential کو ہم calculate کر لیتے one is known as oxidation potential the other is known as reduction potential تو cell کا potential ہمارے پاس کیا ہوگا standard potential is equal to e naught of reduction plus e naught of oxidation یہاں ہم کیا کر سکتے ہے e naught of the cell is equal to e naught of cathode minus e naught of anode so ہمارے پاس example ہے ki calculate e naught of the cell for the following two reactions so zinc جو ہے اس نے 2 electron loss کر لیا zinc ion produce کر لیا similarly copper ion نے 2 electron gain کر لیا تو copper metal produce کیا e not of reduction is ka ہمارے پاس minus 0.76 volt ہے e naught of reduction for this ہمارے پاس plus 0.34 volt ہے یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہے کہ اس کی oxidation ہو گئی تو oxidation میں ہمارے پاس جو reduction value ہو جاتی ہے وہ positive میں convert ہو جاتی ہے یہاں پہ ہم اس positive value put کریں گے تو اس cell کی voltage ہمارے دوسرے فارمولے میں اس کو put کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے e naught of the cell is equal to e naught of cathode minus e naught of anode so cathode کی value 0.34 minus anode کی value ہمارے پاس minus 0.76 ہے تو یہ بھی آپ کے پاس 1.10 volt برابر آجاتے ہے پھر اسی طرح ہمارے پاس another example ہے کی calculate the cell potential of a galvanic cell composed of the following two half reaction so lead iron will be converted into the lead and chlorine will be converted into the chloride so ہمارے پاس یہ جو reaction ہے اس کی value minus 0.13 ہے اور reduction potential value اس کی 1.36 voltage ہے so ہمارے پاس reduction potential اس کی کتنی ہے that is plus 0.13 اور اس کی plus 1.36 ہے there is a hole ہمارے پاس اس کی voltage کتنی آ جاتی ہے 1.49 ہمارے پاس آ جاتی ہے